بردیں ایسی سے، سبب وقعت ہے آپ سبی کا ساؤت مونہ سوڈب چانل پر تو دوستو میں آج آپ سب کس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ساؤت کی دس بڑی نیورولیس ہندیڈربد فلموں کے بعد میں بتانے والا ہوں تو دوستو ساؤت کی دس نیورولیس ہندیڈربد فلموں میں سے ساؤت کی ساتھ نیورولیس فلموں کو دیکھ سکتے ہو یہ ساتھ ساؤت بڑی فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اوفیشلی اس کے علاوہ ساوت کی تین بڑی فلموں میں سے دو بڑی فلم کی اگزیکٹ یعنی کی کنفرم ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بتانی والا ہوں اور ایک بڑی فلم کی ہندے دب سے ریلیٹڈ کنفرم اپ ڈیٹس آئیے تو اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانی والا ہوں تو دوستو یہ ساتو بڑی فلم ہے کیسے ہونے والی کونس فلم نہیں ہے کونس فلم آپ کے ٹائپ کے ہونے والی کونس فلم پرانی ہے اس کے علاوہ کون سب کو ویڈو پر دیکھنے کو مل جائے کون سے نہیں ہے اس کے ساتھ ہی تین بڑی فلموں میں سے کون سی بڑی فلم کی اپ ڈیٹس کے بارے بتانی والا اور کن دو بڑی فلم کی ریلیز ڈیٹ کے بارے بتانی والا ہوں تو دوستو ان سبی کو جانے کے لئے آپ کو اس ویڈو کے انت تک دیکھنا ہوگا اور یہ ویڈو آپ سبی کے لئے بہت جیتا انٹرسٹنگ ہونے والی ہے مزیدار ویڈو ہونے والی ہے اس لئے میں آپ سبی دوستو کو ہائیلی ریکمین کروں گا کہ آسکر اس ویڈو کو اپلوگ سور سالے گراند تک اس ویڈو کو ضرور دیکھے گا اور اگر آپ سبی کو یہ ویڈو پسند آتا ہے اس ویڈو کو دیفنیٹ لائک کرنا کیونکہ آپ سبی کے ایک لائک سے موٹیویسل ملتا ہے ویڈو کو بنانے کے لئے تو لائک کریں چانل پر پہلے بار وزیٹ کر رہے تو چانل کو سبسکرائب کر کے ساسے بیل نوٹیفیشن کو بھی ڈیفنیٹ لائن زور کر لیجئے گا تو چلے اس ویڈا ٹائم ویسٹ کے ویڈو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر ایک تو دوستو نمبر ایک فرشم آتی ہے درونا تو جہا سو سال نوزر بیس میں ریلیز ایک ایکشن فیملی ڈراما رومنٹک فلم ہے اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظرائیں گے سو سی بڑا آج کمرڑا بیکیشن اینائیا ایلڈا گوڑا مانا داز اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 6.9 اپ ٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے جو کہ کافی اچھی ریٹنگ مانی جاتے ہیں اکورڈنگ ٹو آئیم ڈیو ریٹنگ اور اگر آپ سب یکوک ایکشن ماسی سینس اور بہتی بڑی ہے فیملی ڈراما اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو دیفنیٹلی سجیسٹ کروں گا کہ یہ فلم آپ سب یکی لئے ایک بہتی بہترین کی فلم ثابیت رہنے والی ہے بیکس فلم کا کنٹین فلم کی کہانی امیزنگ ہے تو دیفنیٹ ٹرائیت ضرور کھڑی گا اور اس فلم کی ہندی ربنگ کی بات کرے تو جہاں سے اس فلم کی ہندی ربنگ کمپلٹ کروا یہ آر کے سٹوڈیوز نے اور اس فلم کی ہندی ربنگ وردن کا ٹیٹل کا نام رکھے تو درونا تھا ماسٹر تو دوستو اس فلم کو پریمر کی جانے والی جہاں سے آف اس فلم کو دیکھ سکتے ہو آرٹھ سپٹمبر کو تو آرٹھ سپٹمبر اس فلم کو آرٹھ سپٹمبر کو دیکھ سکتے ہو آرٹھ سٹوڈیو کی یوٹیوب جان پر آرٹھ سٹوڈیو کا لنک آپ کو دے دیو کا ویڈیو کا درسکرپسن پر نمبر دو تو دوستو نمبر دو فلم آتی ہے دربار تو جہا سو سالووٹر بیس میں ریلیز ہوگ اکشن، تھریلر، رومنٹک، ڈراما فلم ہے اور اس فلم کے لئے روڈ میں آپ کو نظرائیں گے رجنیکان سنیل سیٹی نائن تارہ نبیتہ تھمس اور اس فلم کو آئیم دیوی ریٹنگ کے طرف سے 205.9 آٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی تھی اور یہ فلم آورڈنس کے علاوہ کردک کے طرف سے کافی بڑی ہے ریسپون مل ہوئی تھی ساتھی روٹن ٹرمڈر کے طرف سے 50% لوگوں نے پسند بھی کیا ہوا تھا اس فلم کو حالانکہ یہ فلم کافی جیدہ پرانی ہے بٹ یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اسی لئے میں نے اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو آئیٹ کیا ہوا ہے باقی فلم مست فلم واشیول فلم ہے اگر آپ سب کو رجنیکان سار کے بہت بڑے فائن ہو ڈائی ہارڈ فائن ہو تو دیفنیٹل یہ فلم آپ سب کے لئے کافی اچھے مووی دے گی تو دیکھ سکتے ہو فلم آپ کو بھڑ بھڑ کی ماسی چینز کے علاوہ ایکشن اور تھریلر تو کافی بڑی ہے دیکھنے کو ملے گی تو کنسیڈرٹ کر سکتے ہو امیزنگ مووی ہے اور یہ فلم دوست ویڈیو پر آپ کو آن افیشل دیکھنے کو مل جائے گی اور افیشل اٹھ کے ساتھ افیلیبل ہے تو موی کو دیکھنے چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو موی کالنگ کا آپ کو مل جائے گا ویڈیو رسکسن پر نمبر تین نمبر تین پر ہم آتی پرے گی تو پڑی گی تو جو کہ سال دور اکیس مریلیزک ایکشن رومنٹک لیو سٹوڑی ڈرام آف فلم ہے اور اس پلم کے لئے رون میں آپ کو اندرائیں گے سو شوڑیا سرینیواش امڈیتا آچاریا راجش شیکر اور راجش آننگی اور اس پلم کو آمڈیو ریٹنگ کے طرف سے 5.4 اپٹس 10 کے ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آرینس کے علاوہ کرٹک کے طرف سے اس پلم کو میکسٹ ریویوز مل ہوئی تھی تو اگر آپ اس پلم کو ایک لیو سٹوڑی رومنٹک ڈراما کے لئے دیکھنا چاہتے ہو تو ایک بار کنسیڈر کر سکتے ہو یہ فلم آپ کے لئے میں بھی وان ٹائم واشفیل مووی رہنے والی ہے تو ٹرائی کر سکتے ہو باقی یہ بات کر اس پلم کی ہندہ دبنگ کی تو جہاں سو اس پلم جہاں ہندہ دبنگ کمپلیٹ کروا یہ سون موز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ اور یہ فلم آپ کو اس پلم کی جو ہندی دب وردن کا جو ٹائدل کا نام رکھا ہے دوستو شنکی رومیو تو اسی ٹائدل کے شاہ دیکھ سکتے ہو پر آفیشل افویلبل ہے تو وہی کو دیکھنا چاہتے ہو تو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈو دسکپسن پر نمبر چار تو دوستو نمبر چار فلم آتی جیلر تو جیہاستو سال و تیس میں ریلیز ایک میسٹری آکشن تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئیں گے سو سپرسٹر رجنیکان سی بڑا آج کمار مییا مینن اور اس فلم کا آمڈی ویڈنگ کے طرف سے 7.5 آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی اور یہ فلم آرڈنز کے علاوہ کروٹے کے طرف سے بڑھ بڑھ کی ریسپونڈ ملی ہوئی ہے اور اس فلم نے ایک بہتی بڑا ہسٹری کریئٹ بھی کیا ہوا ہے جیہاستو اس فلم نے سکس ہنڈیوڈ کروہ کے پلس آلیڈی باکچ اپس پر کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہ فلم ابھی بھی کچھ سیلیکٹی تھیٹرز میں رن کر رہی ہے اور ابھی بھی کافی بڑیہ کلیکشن آری ایس فلم کی اور اس کے ساتھ اگر بات کری اس فلم کی اپڈیٹس کی یا پھر کنفرم ریلیس ڈیٹ کی اگر بات کرے تو جہاستو آپ میں سے کافی سارے لوگ اس فلم کو آلیڈی بھی دیکھ چکے ہیں بٹ جو لوگ ابھی تک اس فلم کو نہیں دیکھے تو میں ان سب ہی کو بتانا چاہوں کہ یہ فلم اوڈی ری پر آنے والی ہے تو ہے تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہو ساتh سبٹمبر کو تو ساتھ سبٹمبر کو آف اس فلم کو آمازون پرائیم بیڈیو پر دیکھ سکتے ہو اور آمازون پرائیم بیڈیو پر اس فلم کو ڈیجیٹل پریمیر کی جانے والی ہے تو آپ میں بتا سکتے ہو کہ آپ اس فلم کو دیکھنے کے لئے کتنا ایکسائیڈٹ تھے تو دوست نمبر پچ فلم آتی چھوٹا تو جہاستو سالII$22 میں یہ ایک ایک اکشن تھیلر فلم تھی اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو دیکھنا ہے اسو بی بی ایک پرشنا رومینی اور اس کے علاوہ آپ کو اس فلم ناظر آئیں گے سمپت رام اور اس فلم کو ایم ڈی ورٹنگ کے طرف سے کافی ایبریج کی ریسپونن ملی ہو بکوز یہ فلم کا کنٹین سٹوڈی کے بعد تو مجھے کافی ایبریج لگی ہوئی ہے تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار کنسیڈر کر سکتے ہو یا پھر اس کی بھی کر دیتے ہو تو کوئی فڑک نے پڑھنے والا بکوز کنٹین کے اندر اتنا دم نہیں ہے بس اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو یہ فلم آپ کو ویڈو پر آفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی اور دبنگ جو کمپلٹ کروائی ہے موویس ٹونٹی فور پرائیبٹ لیمیٹر کے بارہ کمپلٹ کروائی ہے اور یہ فلم آپ کو اس کی ریلکشہ دیکھنے کو مل جائے گے جو کی ویڈو پر آفیشلی افیلی والا جس کا لنک آپ کو مل جائے گے ویڈو ڈسکرپسن پر دیزے ٹیلو تو جیہا سالو ازر بائیس میں ریلے ایکشن رومینٹک ڈراما کامیڈی تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے لئے رون میں آپ کو نظر رہیں گے سو سدھو نیہ سیٹی وے پرینٹس اینڈ پرگتی اور اس فلم کے آئیم ڈی ریٹنگ کے طرف سے دوستو کافی اچھی ریسپاؤن ملی ہوئی تھی جو کی سیبن پینٹ آفٹس ٹین کی ریٹنگ ملی ہو جو کہ آئیم ڈی ریٹنگ کے ایک بیسٹ فلم آنی جاتی ہے اور یہ فلم آرڈینس کے علاوہ کریٹر کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی دوستو اگر آپ سب کو پتا گوا کہ اس پن کو کافی سمیں پہلے ہی ٹی وی پر پریمر کروا دیا گیا تھا جو کی سونی میں ایکس پیٹسن کا پریمر کیا گیا تھا تو فائنل یہ فلم آپ کو اوفیشلی دیکھنے کو ملنے والی یو بھی یوٹیوب پر تو جیہاسو یہ فلم اوفیشلی فائنل یوٹیوب پر افیلیو بر ہو چکے ہیں تو اگر آپ اس پن کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہوں کافی اچھے فلم ہے دیکھاؤن زوری عوض کر دے گا اور یہ فلم یوٹیوب پر اوفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی زو کی ادیتی امو اس کے یوٹیوب چینل پر اوفیشلی اویلیبل ہو چکے تو عدیتی امو اس کو ویٹوپ چین پر جا کر واج کر سکتے ہو یا پھر لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو ڈیسک پسند پر آت یہ او ستیہ تو جی آسو سالوہ تیس میں ریلیز ایک ایکشن رومنٹک ڈرامہ کومیڈی فلم ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس فلم میں لی رول میں آپ کو انظر آئیں گے دوستو آرین گاورا اینڈ امیستی چکر برتی اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 8.2 آفٹس 10 کی ریٹنگ مل ہوئی ہے جو کہ کافی امیزنگ ریٹنگ مانی جاتی ہے اکورڈنگ تو آئیم ڈیو ریٹنگ اور یہ فلم آرینز کے علاوہ کرٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی تو دوستو اگر آپ سب کو ایکشن اور اس کے ساتھ ہی لوی سٹوڈی فلم اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو ٹرائی کر سکتے فلم کافی اچھے تو دیکھنے لائک فلم ہے لوی سٹوڈی کافی اچھے دیکھنے کو ملے گی تو دیکھ سکتے ہو ہندہ دبنگ کی بات کرے تو دوستو اسمم جو ہندہ دبنگ کمپلٹ کروا یا مثلا پرائیم ویڈیوز نے اور یہ فلم آپ کو ہندی میں بھی سیم ٹیلک شاہ دیکھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ اسمم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم آپ کو آفیشلی دیکھنے کو مل جائے گی پرائیم ویڈیو پر تو پرائیم ویڈیو پر جا کر واش کر سکتے ہو فیلال یوٹیوب پر اپویلیبل نہیں ہے بات یوٹیوب پر اگر اپویلیبل ہوتی ہے تو دیفنیٹلی ٹرائی کروں گا کہ لنک پروائیٹ کرانے کی باقی یہ لنک کی جان کر دیا اور کہاں دیکھنے کو ملنے گا اس کی جان کر دیا آپ کو ویڈیو گرسکرپ سن پر مل جائے گی نمبر نو تو دوستو نمبر نو فلم آتی حرود درن دو جہاں سو سالوے تیس میں ریلیز ایک ایک ایکشن تھریل رومنٹک ڈراما فلم ہے اور اس فلم کے لئے روڈ میں آپ کو نظر آئیں گے رڈا گھوال لورڈنز پریہ بھوانی شنکر ایم کمراج آر سرد کمار این پور نیمہ بھاگیا راج اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریڈنگ کے طرف سے 5.3 اپٹو سٹینڈ کی ریڈنگ مل ہوئی تھی اور یہ فلم آورڈنز کے علاوہ کلوٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی اور اس پیسیلی آورڈنز کو بھی فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی اس کے ساتھ اگر بات کرے اس فلم کے ہندر درمیگ رائیڈز کی تو دوستو اس دنوں جو ہندر درمیگ رائیڈز کو سول ڈاوٹ کر لیا گیا اور اس فلم کے ہندر درمیگ رائیڈز کو خریدیا تو لس ایف مویس پرائیبٹ لیمیٹیٹ کے دوارہ اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اس فلم کے رائیڈز ایڈوائز میڈیا کے بھی پاس ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس فلم کو کون سے یورپ کے ساتھ کی سٹل چاند پر پریمر کی جائے گی بات کرے دبنگ کی تو میرے خیال سے دبنگ کمپلیٹ ہونے والی ہیں تو جیسے پوری طرح سے دبنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اور جان کرے نکل کر آتی ہے تو دافنیٹل اس کے بھی جان کرے آپ کو ہمارا چاند پر ملی جائے گی نمبر دس تو دوسر نمبر دس پر فلم آتی ہے میس سیٹی اور میسٹر پولیس سیٹی تو جہاں سالو تیس میں ریلیز ہونے والی ایک مچ ابیٹڈ میسٹری رومنٹک ڈراما کومیڈی فلم ہونے والی ہیں اور اس فلم کے لئے رون میں آپ انظرائیں گے تو نبین پولیس سیٹی اور اس کا سیٹی سودیکہ ایند موڈلے سرمان نصر اور فلم کے ابات کر آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو جہاں سو اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کر پر بھی کافی ریٹنگ ملی بھی جو کی بینہ ریلیز ہوئی ہے جو کی اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 8.8 آف تو 10 کی ریٹنگ ملوئی ہے اور یہاں پر گوگل یوزر کا بھی انٹرس کافی بڑیا دکھا رہی ہے اور بات کرے فلم کے ریلیز ڈیٹ کی کنفرم ریلیز ڈیٹ کی تو جہاں سو یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ساتھ سپٹمبر کو تو ساتھ سپٹمبر کو آف اس پنکو سینیما گوڑوں میں دیکھ سکتے ہوں اور دوست اس پنکو سریبر تیلگو میں ریلیز کی جا رہی ہے اور ہندی ڈیو ریلیٹر اپ ڈیٹ وگر آتی ہے تو ڈیفنیٹ ریلیز کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے میں جائے گا آپ کو ہمارے چانل پر تو دوست کے آز کامیرے ویڈو یہ تک تو آسکر کرتا ہوں آپ کے آز کامیرے ویڈو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آج ویڈو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈو کو ریفنی سے زور کریے گا تو میں ملتے ہیں ویڈو میں تب تک لئے بائیں ٹیک کر